الحمدللہ رب العالمین شوال میں نکاح منہوز سمجھنے کی وجہ یہ زمانہ جہلیت میں عربوں کا خیال تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کہتے ہیں کہ شوال کا نام شوال اس لئے رکھا گیا کہ اس مہینے میں اونٹنی کا دودھ کم اور ختم ہو جاتا تھا اور اونٹنی اونٹ سے دور ہو جاتی تھی اس وجہ سے عرب اس ماہ میں عقد نکاح کو منہوز سمجھتے تھے اور کہتے کہ منکوہ عورت بالکل اسی طرح خاون سے دور اور رک جاتی ہے جس طرح اونٹنی اونٹ سے دور رہتی ہے اور اپنی دم مارتی ہے نمبر دو ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شوال میں تاؤن پھیل گیا تھا جس میں بہت سے دلہنیں مر گئیں تھی اس لئے زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں نکاح منہوز سمجھنے لگے تھے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے واضح رہے کہ شریعت میں سال کے بارہ مہینوں اور دنوں میں کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں جس میں نکاح کی تقریب مکروع اور ناپسندیدہ ہو یا اس میں نکاح منہوز اور شادی کا نام شادی ناکام ہو جاتی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے اس ماہ میں نکاح کیا اور اسی امام رخصتی فرما کر جہلیت کے باطل خیال و نظریہ کا رد کیا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونچے بی بھی مجھ سے زیادہ خوش قسمت تھی امام نوی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اہل عرب شوال کے میں نکاح کرنے کو یا شوال میں رخصتی کرا کر دلہن گھر لانے کو برا سمجھتے تھے اور بدفالی لیتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد اسی غلط خیال کی تردید ہے کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو تمام ازواج متحرات میں سب سے زیادہ خوش نصیب میں کیوں کر ہوتی علامہ ابن کثیر قیمہ اللہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوال میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو بیاء لانا ان لوگوں کے وہم اور اعتقاد کا رد ہے جو دونوں عیدوں کے درمیان عورت سے رخصتی ناپسند کرتے ہیں کہ کہیں ان میں جدائی ہی نہ ہو جائے حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے خلاصہ کلام شوال کے مہینے میں نکاح کو منحوظ سمجھنا باطل نظریہ ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی وجہ سے علماء کرام نے شوال کے مہینے میں نکاح کو مستحب قرار دیا تاکہ ایک باطل اور غلط عقیدہ کی تردید ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم و شان مہینے کی برگتوں سے خوب مالہ مال فرمائے اور اس ماہ مبارک میں بدعات و خرافات سے بچائے اور اس مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے